اور یہ دارِ عالمِ کتب ریاض سے چھپی ہے تو سب سے پہلے یہاں پر جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ صفحہ نمبر دو سو انیس آپ کے سامنے ہے کہ ابو حنیفہ یہ کہتے تھے ایمان ابلیس و ایمان ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ واحد کہ ابلیس کا اور ابی بکر صدیق کا ایمان ایک ہے قال ابو بکر یارب و قال ابی بکر یارب تو یہ جو مثال دیئے سے واضح ہو رہا ہے کہ وہ در حقیقت شیخ ابو حنیفہ اپنے خلیفہ کی اس صفت کی جانب توجہ دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کا تو اقرار کرنے کو تیار تھے لیکن جس طرح سے جنابِ حضرتِ آدم علیہ السلام کا انکار کیا اور ان کی فضیلت کا قائل نہیں ہوا ابلیس تو بالکل اسی طریقے سے اللہ کے علاوہ اور خصوصاً یہ اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی اطاعت ہونی چاہیے تھی بیسی انہوں نے نہیں کی اب کیونکہ شیخ ابو حنیفہ جانتے تھے کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا گیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا گیا اور پھر ان کی آل کے ساتھ کیا کیا گیا تو شیخ ابو حنیفہ در حقیقت یہاں توجہ دلا رہے ہیں کہ اللہ کا نام لینا الگ بات ہے لیکن اصل دین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا اور اس روایت کے بارے میں کیا ہے اسنادہو الصحی پھر اسی کتاب کے صفحہ نمبر دو سو چھبیس میں ایک الگ موضوع ہے جو زبنا ہم ڈسکس کر دیتے ہیں کہ شیخ ابو حنیفہ کہتے تھے لو ادرکنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ادرکتوہو لے احضا بے کسیر منی ومن قولی وحل الدین اللہ الرائے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پا لیتے یا میں انہیں پا لیتا تو وہ میرے بہت سے قول لے لیتے کیا دین سوائے رائے کے کوئی اور چیز ہے تو یہاں پر توجہ دلائیں کہ انہیں اتنی زیادہ خوش فہمی تھی اپنے بارے میں کہ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری چیزیں لے لیتے تو یہاں پر اس شخص کے ماننے والے پاکستان میں جو توہین رسالت کا شور مچا رہے ہیں رسالت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا قول لے لیتے اب آپ کے سامنے کتاب ہے شرح و اصول اعتقاد اہل سنہ وجمع اور اس کے مولف دنیا سے رخصت ہوئے المتفبہ چار سو اٹھارہ اب یہاں پر بھی شیخ ابو حنیفہ کے عجب عجب نظریات ہیں تو وہ پہلے ہم نے سب سے پہلے صفحہ نمبر سکسٹی ایٹ میں جو سب سے اوپر ریٹس سے ہائلائٹ کیا ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا ایک گھر تو ہے لیکن آیا وہ یہ ہے کہ جو مکہ میں ہے یا کوئی اور گھر ہے کہ جو خراسان میں ہے تو بھی وہ میرے نزدیک مومن ہے پھر نیلے سے ہائلائٹ ہے یا اگر کوئی کہے اشہدو انہا محمد رسول اللہ لیکن وہ یہ نہ جانتا ہو کہ یہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو مدینہ میں تھے یا کوئی اور آدمی ہے جو خراسان میں تھا تو بھی چلے گا یہ بھی مومن ہے اب آپ تصبر کریں کہ کوئی نہ جانتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے اور کہاں تھے تو بھی وہ مومن ہے پھر اس کے بعد ریڈ سے ہائلائٹ ہے ایک شخص نے سوال کیا ابو حنیفہ سے مزجد حرام میں اور کہا کہ اگر کوئی شخص یہ گواہی دے کہ کعبہ تو حق ہے لیکن وہ یہ والا کعبہ ہے یا کوئی اور کعبہ ہے تو کیا ہے تو کہتے ہیں کہ جی وہ بھی مومن ہے وَصَعَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدُ اللَّهِ نَبِيٌ لَكِنْ لَا عَدْرِي هُوَ الَّذِي قَبْرُهُ بِالْمَدِينَ أَمْلَى کہ اگر کوئی کہ موصوف یہ فرماتے تھے یعنی ابو حنیفہ کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں لیکن یہ مجھے نہیں معلوم کہ جن کی قبر مدینہ میں ہے یا کوئی اور تو پھر ایسی صورت میں بھی وہ مومن ہے یعنی اگر کوئی ابو حنیفہ کا ماننے والا یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نہیں کہ جو مدینہ میں تھے بلکہ کہیں یورپ یا امریکہ میں بھی تھے یا خراسان میں بھی تھے تو وہ مومن مانا جائے گا پھر اس کے بعد ریٹ سے ہائلائٹ ہے کہ سمئی تو احمد ابن حنبل یقول من قالا حاضا فقط کفرا کہ جو ایسا کہے گا وہ کافر ہے تو یہاں سے آپ سمجھ لیں کہ ابو حنیفہ کے بارے میں کیا رائے تھی امام احمد ابن حنبل کی اور وہ کس طرح سے ان کے کفر کے قائل تھے قال ابو حنیفہ اب یہاں پر اصل موضوع ہے کہ جو ہمارا چل رہا ہے قال ابو حنیفہ ایمان ابو بکر ایمان ابو بکر تو یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان کا کیا اشارہ ہے کہ قال ابو بکر یارب وقال ابو بکر یارب کے کیا معنی ہیں پس ابو بکر یارب کہتا تھا اس کے معنی کیا ہیں یہ سمجھنے ہوں گے شیخ ابو حنیفہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح کا ایمان تھا شیطان کا اور کس طرح کا ایمان تھا اور بعض لوگوں کا اب اسی کتاب کے پیج نمبر سکسٹی ایٹ میں ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں کہ جو اپنی ماں کے ساتھ جنسی تعلق کرے باپ کو قتل کرے اور شراب پیئے تو ابو حنیفہ کہتے تھے کہ وہ مومن ہے یہی والا موضوع ہے تاریخ مدینہ مدینہ الاسلام میں جسے عام طور پر کہا جاتا ہے تاریخ بغداد اور جل نمبر ہے پندرہ اور صفحہ نمبر ہے پانچ سو نو کہ ابو حنیفہ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص عبادت کرے ان جوتوں کی اور اس کے ذریعے سے اللہ سے قرب حاصل کرے تو بھی میں اس بات کو برا نہیں سمجھتا فقال سید حاضل کفر سریح سراحن کہ سید ابن مسیب کہتے تھے کہ یہ ایک سریح کفر ہے اور پھر بیچ میں ریٹ سے ہیڈنگ ہے کفر ابو حنیفہ یعنی یہ لوگ ان کے کفر کے قائل تھے سمجھتو ابا حنیفہ یقولو ایمانو ابی بکر صدیق و ایمانو ابلیس واحد قول ابلیس یارب وقال ابو بکر صدیق یارب اسنادہو صحیح اب یہاں پر ہم تفصیل سے نہیں پڑھیں گے اگلی کتاب ہے الانتصار اور جزہ اول اور ان کی وفات ہوئی 558 میں اور صفحہ نمبر ہے 798 اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے اور اسنادہو صحیح اور پھر اس کے بعد ہے المنتظم فی تاریخ الملوک والعمم اور جل نمبر ہے 8 اور صفحہ نمبر ہے 133 اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے التنکیل اور اس کے صفحہ نمبر 298 میں بھی یہی والا موضوع ہے اب آپ کے سامنے کتاب ہے الموسوعت الحدیثیہ لمرویات الامام ابی حنیفہ اور جل نمبر ہے 3 اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے القول الحسن فی کشف شبحات حول الاحتجاد بالحدیث الحسن اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے صفحہ نمبر 304 میں تو یہاں سے پتا چلا کہ کیا دیگر فقہہ کی رائے تھی شیخ ابو حنیفہ کے بارے میں اور شیخ ابو حنیفہ کی کیا رائے تھی جناب ابو بکر کے بارے میں اور کس طرح سے وہ کہتے تھے کہ اس قسم کے گناہ کرنے والا بھی مومن ہے البتہ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ جو ان کے نظریات تھے خصوصاً قیاس کے باب میں وہ بڑے عجیب و غریب تھے اور اس جانب ہم توجہ دلائیں کہ خصوصاً بنو عباس کے دور میں ان افراد کی فقہات کا شور کیا گیا تاکہ اہل بیت علیہ السلام کی جانب لوگ نہ جائیں اور ان لوگوں کو پیش کیا بنو عباس نے خصوصاً اپنے دور میں اور بعد میں دیگر عدوار میں بھی ان کو پیش کیا گیا تاکہ شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ لی جائے اب یہاں پر ہم سوال کریں گے ان لوگوں سے کہ جو بہت زیادہ شور مچاتے ہیں توہین صحابہ کا تو وہ یہ جان لیں کہ جن کو وہ اپنا سب سے بڑا فقی سمجھتے ہیں امام آزم سمجھتے ہیں ان کی کیا رائے تھی جناب ابو بکر کے بارے میں اب اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ رائے ان کی صحیح ایسا نہیں ہے یہ ان پر تحمت ہے تو کہا جائے گا پھر آپ ہی خود حساب لیں عبداللہ ابن احمد ابن حنبل کا اور یہ والا موضوع ایسا نہیں ہے کہ ہم شیعہ ڈسکس کر رہے ہیں یہ والا موضوع ایسا ہے کہ تمام دنیا میں ہمبلی بھی ڈسکس کرتے ہیں اور اہلِ حدیث بھی ڈسکس کرتے ہیں اور اہلِ حدیث جو ایک حملہ کرتے ہیں شیخ ابو حنیفہ کے اوپر وہ یہی حملہ کرتے ہیں دعا ہے کہ خدا بن تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہلِ بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے اور ماننے کی توفیقہ فرمائے وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین